موسیقی نمشکار دوستو گوڈ مارننگ فرینڈز سلام والیکم بہت دنوں کے بعد پنہیں فیس بک میں آنے اور آپ سب سے جڑنے کا من ہو آیا تو چلیے شروعات کرتے ہیں ایک بہت خوبصورت قویتہ سے جو بڑے عرصے بعد کوئی ایسی قویتہ پڑھنے کو ملی جو من کو چھو گئی یہ قویتہ میں نے ابھی ابھی فیس بک میں دیکھی ہے ورشت پترکار ٹپنکار مکیش کمار کی یہ قویتہ ہے مکیش جی میرے بہت اچھے مطر ہیں اور پاکھی پترکہ کے نیمت استھمکار ہیں انہوں نے فیس بک میں قویتہ پوست کی ہے اس سے آج کی بات کی شروعات کرتا ہوں قویتہ کا شیرشک ہے ہاشیا ہوں میں جب گوھر فرمائیے گا قوی کیا کہنا چاہتا ہے اور کتنے سنتلش شبدوں میں کتنی گہری بات کہہ جاتا ہے ہاشیا ہوں میں میں کچھ نہیں ہوں کچھ بھی نہیں سوائے ایک پرشن چننے کے میں کچھ نہیں ہوں کچھ بھی نہیں سوائے ایک پرشن چننے کے جو کھڑا ہو جاتا ہے تمہارے ہر منتوے کے سامنے تمہارے ہر وقت کو پرشنانکت کرتا ہے تمہاری بے لگام مہتوہ کانکشاؤں سے لوگوں کو خبردار کرتا ہوں میری حیثیت نہیں ہے میری حیثیت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر تمہیں روک سکوں مگر کبھی علپ ورام تو کبھی پونھ ورام بن کر دسحاس کرتا ہوں تمہارا راستہ روکنے کا جب تم پوری طرح آشوست ہوتے ہو اپنے منصوبوں کو لے کر جب تم پوری طرح آشوست ہوتے ہو اپنے منصوبوں کو لے کر تو چوکاتا ہوں جس میں اب ادھک چن بن کر تم توڑتے فوڑتے ہر خوبصورت چیز تم توڑتے فوڑتے ہر خوبصورت چیز ہر خوبصورت رشتہ تمہارے نشانے پر میں ریکھکا سے جوڑے رکھتا ہوں انہیں تمہارا یقین ہے گیر برابری میں تمہارا یقین ہے گیر برابری میں اور میں ہر جگہ کھیستا رہتا ہوں دو آڑی لائنیں برابری درشانے کے لیے تم جب بھی مجھے پاٹ سے گائب کر دینا چاہتے ہو یا کرتے ہو کوشٹکوں میں بند تم جب بھی مجھے پاٹ سے گائب کر دینا چاہتے ہو یا کرتے ہو کوشٹکوں میں بند میں دیر گچارن سے اکھٹا کر لیتا ہوں لوگ میں دیر گچارن سے اکھٹے کر لیتا ہوں لوگ میں نرنتر اپستت ہوں پرشت در پرشت تمہاری حدوں کو تیہ کرتا ہوا دونوں طرف کھیچا گیا ہاشیہ ہوں میں دونوں طرف کھیچا گیا ہاشیہ ہوں میں تو چلیے آج کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں پسلے دنوں لبد پرتشت اتحاسکار رام چندر گوہا جی نے ایک آلیکھ لکھا جو جہاں تک مجھے یاد ہے دہ ہندوستان ٹائمز انگریجی دینک میں پرکاشت ہوا اس کا شیرشک تھا why the گاندھیز must go now گاندھیز کو اب کیوں چلے جانا چاہیے اپنے اس آلوک میں رام چندر گوہا جی نے بڑے وستار سے یہ سمجھانے کا یا پرمانت کرنے کا پریاس کیا ہے کہ اب نہرو گاندھی پریوار یعنی سونیا گاندھی راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی کو کانگریس سے پوری طرح باہر آ جانا چاہیے انہوں نے کانگریس کو پوری طرح چھوڑ دینا چاہیے یہاں تک کی جدی کانگریس کو کوئی نیا دھکش ملتا ہے گیر گاندھی تو گاندھی پریوار کو پوری طرح اپنے آپ کو کانگریس سے ڈسکرنٹ کر لینا چاہیے باہر سے کوئی پاور سنٹر بن کے نہیں رہنا چاہیے گوہا کا ماننا ہے کہ گرینڈ اورڈ پارٹی کا اصطت گاندھیوں کے باہر جانے کے بعد ہی بچ پائے گا اپنے اس آلیک کی شروعات رامچند گوہا نے ایک خبر سے کی ہے وہ خبر آپ نے بھی پڑھی ہوگی سارے دینک اکباروں میں الیکٹرونک میڈیا میں آئی تھی کہ سونیا گاندھی نے اس ورش اپنا جنب دن نامانے کا نرنے لیا تھا انہوں نے اپنے پارٹی کے کارکرتوں سے بھی کہا تھا کہ جیسی روایت ہے ان کے جنب دن کے دن کوئی کارکرم آئیوجت نہ کیے جائیں گوہا صاحب نے اپنی بات اپنے آلیک کی شروعات اسی خبر سے کی ہے انہوں نے سونیا گاندھی کے اس اعلان کو کہ وہ اس بار پنجاب میں بیٹھے کسانوں کے سمرتن میں سی اے کے خلاف یدھ لڑ لہے لوگوں کے سمرتن میں اپنا جنب دن نہیں منائیں گی یہ رامچندر گوہا کے حساب سے سونیا گاندھی کی سامنت وادی سوچ کا ریگل سوچ کا رویل سوچ کا پریچائک ہے آپ کو یاد ہوگا آپ نے پڑھی ہوں گی رامچند گوہا جی کی پستک ہیں ان کی ایک پستک انڈیا آفٹر گاندھی خاصی چرچت اور عدبت پستک ہے انہوں نے ایک پستک گجرات دنگوں کے بعد لکھی تھی گجرات the making of a tragedy اور ابھی حالیہ سامنے میں ان کی ایک اور کتاب آئی ہے گاندھی the ears that change the world رامچند گوہا دون سکول دہرہ دون کے پروڈکٹ ہیں دیش کے ابھیجاتی ورگ کیونکہ انگریجی بھاشا کا رشتہ ابھیجاتی ورگ سے ہے اس لئے وہ ابھیجاتی ورگ سے آتے ہیں لیکن بہت اچھے اتحاسکار ہیں لیکن اپنے اس آلیکھ میں that the gandhies must go now میں وہ کانگریس نے ترتو وشیش کر گاندھی نہرو پریوار کی پرتی پوری طرح بائزڈ پوری طرح پور وگرسٹ مجھے نجر آئے مجھے رکھتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی گلتی کانگریس اور بھاچپا کی طلنا کرتے ہوئے اس بات کی وقالت کرنا ہے کہ گاندھی پریوار اب کانگریس کے لئے ایک سمپدہ ایک ایسٹ نہیں بلکہ ایک لائیبلیٹی یعنی بوجھ بن چکا ہے اتحاسکار گوہا بھول گئے کہ کانگریس کا ڈی این اے اور بھاچپا کا ڈی این اے کتنا الگ ہوتے ہوئے بھی کتنا ایک سمان ہے آپ لوگ میری بات سے نہ اتفاقی رکھیں گے یا آشری کریں گے کہ بھلا کانگریس اور بی جی پی کا ڈی این اے کس معاملے میں ایک جیسا ہو سکتا ہے میں سمجھانے کا پریاس کرتا ہوں کانگریس راشتی سوادھینطہ اندولن کی آگ سے تب کر نکلی ایسی رازنیتک پارٹی ہے جس میں نہرو گاندھی پریوار کی پانچ پیڈیوں کا یوگدان اسے اس پریوار کی چھت رچھائے میں ایک جھٹ رہنے کی طاقت دیتا ہے اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گاندھی نہرو پریوار وہ کیمیکل ہے جو کانگریس کانگریس کو جوڑنے کا فیویکول کا کام کرتا ہے ٹھیک اسی پرکار بھاچپا کیلئے راشتی سوینگ سیوکسنگ آر ایسس اس پرکار کے کیمیکل کا اس پرکار کے فیویکول کا کام کرتا ہے اس لئے دونوں کا ڈی اے نے پوری طرح ڈیفرنٹ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ سمانتا لیے ہیں کلپنا کیجئے جو شاید گوہا کرنا بھول گئے کہ راشتی سوینگ سیوکسنگ بغیر بھاچپا کا کیا استطعت ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی اگر کنی بھی کارنوں سے کلپنا ہے کلپنا کر سکتے ہیں آپ آر ایسس بی جے پی سے اپنا سپورٹ بیس واپس کھینچ لے گوہا کہتے ہیں بی جے پی کا ورطمان نیترط پردان منطری نریندر موڈی گرہ منطری امیت شاہ اور بھاچپا عدیق جے پرکاس نڈڈا پوری طرح سے سلف میڈ مین ہیں گوہا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کانگریس میں جس پرکار جو کانگریس کا ٹاپ نیترط تو ہے وہ کیول گاندھی گاندھی اور گاندھی تک سمٹا ہے سونیا گاندھی راہل گاندھی اور پریانکا گاندھی تک جبکی نریندر موڈی جی امیت شاہ جی اور جے پرکاس نڈڈا جی پوری طرح الگ الگ ونشہ سے آئے الگ الگ پردیشوں سے آئے لوگ ہیں جن میں پریواروات کا کوئی جن سے ناتا یا رشتہ نہیں ہے اس درشتی سے گوہا کہتے ہیں کہ کانگریس پوری طرح ایک پریوار پر آثرت ہے جبکہ بی جی پی کی ٹاپ لیڈرشپ پوری طرح سیلف میڈ لیڈرشپ ہے گوہا نے اپنے سال ایک میں لکھا ہے ما سونیا ایک پورو پردان منتری کی پتنی ہونے کے چلتے رازنیتی میں ہیں تو راہل اور پریانکا ان کے بچے ہونے کے چلتے دیکھیں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں پورا بھارت جانتا ہے کہ کانگریس پوری طرح گاندھی پریوار پر نربھر رہتی آئی ہے لیکن ونش بات کی جب ہم بات کرتے ہیں یا گوہا صاحب بات کرتے ہیں اور پردان منتری موڈی جے پی نڈا صاحب اور امیش شاہ جی کو سلف میڈ بنانے کی بات کرتے ہیں سلف میڈ وقتی ہونے کی بات کرتے ہیں اور اس کی تلنا وہ گاندھی گاندھی اور گاندھی سونیا پریمکہ اور راہل سے کرتے ہیں تو میری سمجھ سے یہ ان کا آنکلن بہت ستہی ہے سنگ بھاچپا اس پرکار کا آنکلن لگاتار کرتے ہیں لیکن گاندھی پریوار اور کانگریس کے بیچ جنرنال کا رشتہ برت کارڈ کا رشتہ اس پرکار کے آنکلن کرتے سمیں ہمیشہ اگنور کر دیا جاتا ہے اور یہ آنکلن جو گاندھی پریوار اور کانگریس پر ونشوات کا لگتا ہے یہ آنکلن ناکیول اتیاز کار گوہا کو پریشان کر رہا ہے بلکہ یہ ہر اس وقتی کو پریشان کرتا ہے جو ورطمان دور میں کانگریس کی ادھوستیتی دیکھ کر اور بھاچپا کا ایک چھتر سامراج دیکھ کر بھاچپا کی نیتیوں سے بھاچپا کی وچار دھارہ سے اتفاق نہ رکھنے والا وقتی اس پورے پرکرن میں بہت گہرے اوساد میں رہتا آیا ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے جب گوہا کہتے ہیں کہ کانگریس ایک پریوار کے پرتی پوری طرح سمرپت پارٹی ہو گئی ہے اور اس میں اس کے چلتے اس میں ورطمان وچلن آیا ہے میں واپس مول پرشنے پر لوٹتا ہوں گوہا کی اس بات سے انکار نہیں کہ بھاچپا میں کم سے کم شیر سطر پر ونشوات نہیں ہے گوہا نے اپنے آلیکھ میں اس بات کا جکر کیا ہے حالانکہ انہوں نے بھاچپا میں جو ونشوات ہے بھاچپا میں دوسرے اور تیسری جنریشنز کی پیڈیاں آئیں ہیں راز نیتاؤں کی اس کا انہوں نے جکر نہیں کیا تو میں بھی اس کا جکر نہیں کر رہا ہوں کیول ورطمان میں شیر شنیترط میں جو بھاچپا کے تین دگج ہیں ان کی بات کرتے ہوئے اس بات کو سکارتا ہوں کہ بھاچپا کے شیر سطر میں کوئی ونشوات نہیں ہے لیکن یہاں کہنا کہ مودی شاہ اور نڈا کیول اپنے دم اور اپنی محنت کے بل پر سلف میڈ ہونے کے چلتے یہ سفلتہ آپ آئے ہیں میری دشتی میں کسی بھی طریقے سے صحیح آنکلن گواہ صاحب کا نہیں ہے بہت ہی زیادہ ستحی آنکلن ہے ان کی سفلتہ پچانبے برس سے لگاتار اپنے ایجنڈے میں کام کر رہا راشتے سوینگ سیوک سنگ ہے راشتے سوینگ سیوک سنگ نائنٹی فائیو ایئر سے ہندوٹ کی اودھارنا کو لے کر جمینی تل پر کام کرتا رہا ہے جس کے کارن آج بھاچپا پرچند بہومت کے ساتھ اور اپنے دم پر کے اندر میں ستہ میں آ پائی ہے بھاچپا کا جو جلوہ آج ہے اس کے پیچھے یاد کیجئے کشاو بلی رام ہگڑوار بی ایس منجے گنیش شاورکر سے لے کر بلراج مدھوگ جو کی جنسنگ کے جریے رازنیتی میں آئے گولولکر اٹل آڈوانی مرلی منہور سمیت ان لاکھوں پرچارکوں شاکھاؤں کا یوگدان ہے جنہوں نے تمام پرتکول پرستیتیوں میں بھی سنگ کے ہندوٹ وادی ایجنڈے کو آگے بڑھائے رکھا موڈی اور شاہ کی جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو کارشیلی ہے اس سے کھن ہونے ترست ہونے یہاں تک کی اپمانت ہونے کے باوجود یدی بھاچپا کے اس ستھاپکوں میں اگر نہیں رہے اگر نہیں رہے آڈوانی اور مرلی منہور پرتکار کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی موڈی اور شاہ کا نہیں بلکہ سنگ کا اس کی سکشہ کا پرطاب ہے کانگریس کے سندرب میں یہی بھومی کا گاندھی اور نہرو پریوار کی رہتی آئی ہے اس میں کوئی دو رہا ہی نہیں کہ کانگریس ایک پریوار پر آشرت ہے جبکی بھاچپا ایک سنگٹھن آرہ سس پر پریوار برنام وچاردھارہ کا لیکن ہے ہی نہیں اس بات کو سمجھئے گا کیوں گاندھی کانگریس کے لیے جروری ہیں ورطمان میں تو وشیش کر کیونکہ پریوار برنام وچاردھارہ کا نہیں ہے پریشن کانگریس کے پنر جیون کا ہے جو کانگریس دیرے دیرے لپت ہوتی جا رہی ہے اس کو پنر جیوت کیسے کیا جائے ایک مجبوط وپکشد دیش کو کیسے ملے تاکہ لوگتنتر جندہ رہ سکے فل فول سکے اس بات کا پرشن ہے گوہا اتحاس کار ہوتے ہوئے بھی میری سمجھ سے یہ آنکھن کرتے ہوئے اتحاس کو بھول گئے وہ بھول رہے ہیں کہ نہرو گاندھی پریوار سے ناتا توڑنے کا پریاس کس پرکار سمیہ سمیہ پر پسلے 73 برسوں کی یاترہ کے دوران کانگریس کو بھاری پڑا ہے یا ان نیتاؤں کو بھاری پڑا ہے جنہوں نے گاندھی نہرو پریوار کو ہاشے میں ڈالنے کا پریاس کیا اندرہ گاندھی جی کی یاد کیجئے اندرہ جی کے نیترت کو نکارنے والے کانگریسیوں کا ایک سمہو ہوا کرتا تھا جو ہم آپ نے پڑھا ہے سنڈیکیٹ جسے کہا جاتا تھا اس کا کیا حشر ہوا ہے آج سنڈیکیٹ کانگریس کے بھیتر ایک سنڈیکیٹ ہوا کرتا تھا نئی پیڈی کو تو اس کی جانکاری تک نہیں ہے نئی جنریشنز نہیں جانتی کہ کون تھے وہ سنڈیکیٹ میں موجود نیتا جنہوں نے اندرہ گاندھی کا ویروت کیا تھا اندرہ کو گونگی گڑیا کہہ کر پکارا تھا سنڈیکیٹ کانگریس سے الگ ہوا کانگریس دو دھڑوں میں بٹی لیکن جندہ کون رہی اندرہ گاندھی والی کانگریس 1969 میں آپ کو یاد ہوگا جب کانگریس دو دھڑوں میں بٹی تھی اندرہ گاندھی نے اپنے حصے آئی کانگریس کا دیکش جگجیون رام جی کو چنا تھا انیس سے 71 کے عام چنا ہوئے اندرہ جی والی کانگریس بھاری بہومت کے ساتھ ستہ میں آئی اور سنڈیکیٹ والی کانگریس کا سوپڑا صاف ہو گیا اس کے بعد امرجنسی لگی امرجنسی کے بعد 1977 کے چنا ہوئے سارا وپکش ایک ہو کر لڑا امرجنسی کال کے اتیачاروں سے ترست جنتان نے اندرہ گاندھی سنجے گاندھی سمیت پوری کانگریس کو جمین سے صاف کرنے کا کام کیا 1977 جب اندرہ جی پوری طرح اور یا اندرہ جی کے نیترٹوالی کانگریس بری طرح پراجت ہوئی تھی کانگریس میں اس سمیں پھر بھاری مارکارٹ ملی جب اندرہ جی ستہ سے بہار ہو گئی تو پھر مارکارٹ بچی تھی پھر گاندھی اور نہروپ پریوار پر انگلیاں اٹھی تھی اور جن جگجیون رام کو 1969 میں اندرہ جی نے پارٹی کا دکش بنایا تھا وہ جگجیون رام اپنے سمرتھکوں کے ساتھ پارٹی سے بہار ہو گئے انہوں نے اندرہ جی کا ساتھ چھوڑ دیا بگاوت کی نئی پارٹی بنائی انتتہ آج یاد آج دیکھئے دو ہجار بیس میں جگجیون رام کو کتنے لوگ یاد کرتے ہوں گے کتنے لوگ جانتے ہیں نئی جنریشن میں پسلی جنریشن میں ایون ہماری جنریشن میں کون جانتا ہے کہ جگجیون رام نام کے ایک بڑے نیتہ ایک بڑے دلت نیتہ ہوئے تھے امانداری سے اس بات کو سوچئے گا ان کی پارٹی بھی آج اسٹتے میں نہیں ہے سب بکھر گئے ہیں جبکی انیس سو اسی میں آتے آتے انیس سو اسی آتے آتے وپکش جو اندرہ ویروت کی کارن ستہ میں آیا تھا آپسی کلہ کا شکار ہوا اور نینچین ایٹی میں دب دوبارہ چناؤ ہوئے عام چناؤ اندرہ گاندھی والی کانگریس پون بھومت کے ساتھ ستہ میں آگئی یہ ہے گاندھی پریوار اور کانگریس کے بیچ کی جمنال کا رشتہ برتکوڑ کا رشتہ اس کی کہانی بہت لمبی ہے راجیو گاندھی کے اسمہ مرتے کے بعد ایک بار پھر پارٹی بغیر نہیرو گاندھی پریوار کی ہو گئی تھی یہ آپ کو یاد ہے حالیہ اتحاس ہے کانگریس کا ایک بہت بڑا دھڑا سونیا گاندھی سے کانگریس کی کمان سمالنے کی جد کر رہا تھا تو ایک دھڑا اس موقع کو ایک اوسر اس کو ایک اوسر مان رہا تھا کہ کس پرکار اب گاندھی نہرو پریوار سے کانگریس کو مکت کر آیا جائے اور تب آپ کہہ سکتے ہیں شاید ایک موقع تھا بھی مان سکتے ہیں کہ جمنال کے شرشتے کو توڑ کر کانگریس پریوار سے ونش سے بہار آ جائے لیکن اس کے خطرے سپشت تھے ایک سے بڑھ کر ایک جنادھار والے کانگریسی نیتہ ایسی عوستہ میں اپنی اپنی پارٹی شیطری دل بنانے کا من بنانے لگے تھے اور کانگریس کا استطعت سنکٹ میں آ گیا تھا اس خطرے کو بھاپتے ہوئے جو انٹی نرسمہ راؤ جنہیں کی تب پردھان منطری بنایا گیا تھا کانگریس کی سرکار تھی ان سے جو ناراض لوگ تھے انہوں نے سونیا گاندھی کو لگاتار پریشرائز کیا بار بار پریشرائز کیا کہ اگر آپ پارٹی کی کمان نہیں سمالیں گی تو کانگریس ختم ہو جائے گی اور تب آپ یاد رکھے گا اس وقت میں جب سونیا آنا نہیں چاہ رہی تھی اور کانگریس کا ایک گھٹ انہیں پارٹی میں رازنیتی میں کھیچ رہا تھا تب نشی تھی سونیا جی کی حیثیت ایک پور پردھان منطری کی پتنی ہونے کے اتر کچھ نہیں تھی رازنیتک درشتی سے وہ شونے تھی سونیا نے لیکن اپنی رازنیتک سوجبوچ کا اپنی سمجھ کا پریچہ انیس سو نیانبے کے عام چناؤوں میں دیا اور اس کے بعد دوہجار چار میں دیا جب پوری پورا بھارت اور پوری دنیا سوچ رہی تھی کہ اٹل بیہاری باچ پہ دوبارہ سرکار بنانے میں سفل ہوں گے سونیا کے نیترط میں یو پی اے گڑ بندن ستہ میں آ گیا تھا گوہا وچاردھارہ کے تل پر بھی تینوں گادیوں پر نشانہ سادر ہیں انہوں نے اپنے اس آلیک میں لکھا ہے سونیا اور راہل پکے دھرم نرپکش ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نرم ہندوت کو بھی آگے بڑھانے کا کام سانت سانت کرتے رہتے ہیں وہ آرثک صداری کرن کا سارا شریع بھی لیتے ہیں لیکن ادیوگ پتیوں پر تنج کستے ہیں اور انہیں ہی درشتی سے نیگیٹیو درشتی سے دیکھتے ہیں بہت اچھی بات گوہا صاحب نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم نے دیکھا پسلے چناؤوں میں کہ راہل گاندھی جنیو ڈال کر خود کو برہمار گوشت کر سمیہ سمیہ پر کئی مندروں میں گئے کرناٹک میں تو وہ کئی مندروں میں گھومے گجرات میں کئی مندروں میں گئے لیکن گوہا یہ آروب تیول گاندھی پریوار یا کانگلیس پر نہیں لگا سکتے ہیں وہ اتحاص کار ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اپنے گھور ہندوت کے ایجنڈے میں چلنے والی بھاچپا اس کی وقالت کرنے والی بھاچپا اور اس کے نیتاؤں نے بھی سمیہ سمیہ پر یہی ورودہ بھاسی کام کیا ہے جات پات اور دھرم جات پات اور دھرم کی جو ووٹ بینک والی رازنیتی ہے وہ ہمارے ملک کا کڑوا سچ ہے یہی کاران ہے کہ مسلم بدداتوں کو رجھانے کے لئے اٹل جی اپنے سمیہ میں روزہ افتار کی پارٹی دیا کرتے تھے جو ورطمان پردھان منطلی نے جس پرمپرہ کو توڑ دیا ہے اٹل جی آڈوانی جی سب ٹوپی پہنتے تھے جو حاجی ٹوپی کہلاتی ہے اور اتنا ہی نہیں وہ جنہ آڈوانی جی تو پاکستان جب گئے تو جنہ صاحب کی مجار بھی چلے گئے یہ کیا تھا مسلم ووٹوں کی ترسٹی کرنے کے لئے مسلمانوں کو جو ان کے مند میں ایک بھائے ہے بھاچپا کے پرتی اس سے دور لے جانے اور بھاچپا کی اور آکرشت کرنے کے لئے بھاچپا کے بڑے نیتہ لگاتار یہ کرتے آئے ہیں تو پھر کیول گاندھی پریوار کو نشانے پر کیوں رکھا جا رہا ہے کہ گاندھی پریوار سوفٹ ہندوٹوں کی بات کرتے ہیں نرو ہندوٹوں کی بات کرتے ہیں وہ آرثک صداری کرن کا شریعی بھی لیتے ہیں اور آرثک صداری کرن جو ورطمان سرکار جب کرتی ہے تو اس کے خلاف میدان میں اتر جاتے ہیں اور موڈی کی سرکار کو سوٹ بوٹ والوں کی سرکار کہتے ہیں اسپرنڈ رہے میں ایک بار پنہ یاد دلازہ چاہتا ہوں کہ آج جس راہل گاندھی کو نون سیریس کہا جا رہا ہے جن کے اوپر ایک پپو ہونے کا ایک ٹھپا چسپا کر دیا گیا ہے ان لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سنڈیکیٹ نے سکستیز میں اندرہ گاندھی کو بھی گونگی گڑیا سمجھا تھا بعد میں کیا ہوا وہ اتحاس ہے اور ہم سب کو معلوم ہیں گوہ راہل گاندھی کے بارے میں بہت نگیٹیو ہیں راہل گاندھی چار پانچ ریلیاں ایڈرس کر کے اپنی بہن پریونکا گاندھی کے شملہ استحت آواس میں پکنک مانانے چلے گئے یہ جنٹہ دل یونائٹڈ کے ایک بڑے نیتہ نے چناؤں میں ہار کے بعد سوری راہل گاندھی کے ایک نیتہ نے چناؤں میں ہار کے بعد یہ بات کہی تھی گوہا نے اس بات کا جکر اپنے آلیخ میں کیا ہے گوہا نے اس بات کا بھی جکر کیا ہے کہ شرد یادوں نے راہل گاندھی میں کنسسٹنسی نہ ہونے کی نرنترتہ نہ ہونے کی بات کہی ان باتوں کا جب رامچند گوہا اُللے کر رہے ہیں تو ان کو یہ بھی اُللے کرنا چاہیے تھا کہ دو ہزار سترہ میں راہل گاندھی جب کانگریس کے کی کمان سمالے ہوئے تھے تو انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو وشیش کر پردھان منتری نریندر موڈی کو انہی کی گڑ گجرات میں ناکھوں چنے چبا دیئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دور کا جب الیکشن ختم ہوا تھا اس سمائے یہ لگنے لگا تھا کہ اب گجرات سے بھاچپا کی ستہ گئی اور پردھان منتری موڈی نے راہل گاندھی کی اگریسیو کمپیننگ کا جواب دینے کے لئے خود مورچہ سمحالہ تھا حالانکہ بھاچپا سے کانگریس ستہ چھین نہیں پائی لیکن اس کا پردرشن بہت اچھا رہا دوہجار بارہ میں بھاچپا نے گجرات ویدان صبح کی ایک سب پندرہ سیٹیں جیتی تھی اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا امیشاہ جی نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ اس بار ایک سو پچاس سیٹیں گجرات ویدان صبح کی پارٹی جیتے گی لیکن ایک سو پچاس تو چھوڑی وہ پسلا آنکڑا بھی نہیں چھوپائی اور ماتر نیانبی سیٹوں میں سمٹ کر رہ گئی جبکہ کانگریس کو دوہجار بارہ میں ماتر اکسٹھ سیٹیں ملی تھی راہل گاندھی کے دھواندار پرچار کے چلتے ستر سیٹوں میں اس بار کانگریس کو وجہ ملی گوہ یہ بھی بھول گئے کہ اسی نون سیریس راہل کے نیترت میں کانگریس نے مدی پردیش چھتیز گڑ راجستان دوہجار اٹھارہ میں بھاچپا سے چھین لیا وہ بھول گئے کہ دوہجار سترہ میں گوہ بھی انہی راجیو گاندھی کے چلتے انہی راہل گاندھی کے چلتے کانگریس جیتے جیتے جیت گئی سب سے بڑی پارٹی بن کے اُبری حالانکہ سرکار نہیں بنا پائی گوہ نے اپنے آلیک میں کہیں ان چیزوں کا علیک نہیں کیا جیتے اس گروپ ٹوئنٹی سری جو کانگریس کے نیتا جو ورطمان میں کانگریس کا پونہ کالی ادھیکش نہ ہونے پانے کے کارن انہی کارنوں سے ناراج ہیں اس گروپ جیت ٹوئنٹی تھری گروپ ان تیس نیتاؤں نے جو پتریں لکھا سونیا گاندھی کو اور جس کے بعد بھاری بوال مچا جو پتر نیتان تگوپنی تھا لیکن میڈیا کو آؤٹ کر دیا گیا اس کی بات بھی اس کی بات بھی گوہ کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے گوہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہی نیتاؤں انہی جیت ٹوئنٹی تھری گروپ کے نیتاؤں نے جب چھتیز گھر راجستان مدی پردیش میں کانگریس جیتی تھی تب راہل گاندھی کی تعریف کے قصیدے پڑے تھے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ششید حرور بھی ان تیس نیتاؤں میں شامل ہیں جنہوں نے کانگریس میں چنتن کی بات سے سمندت پتر سونیا گاندھی کو لکھا ششید حرور نے جو رامچند گوہا جی کی طرح ابھی جاتے ورگ سے آتے ہیں انہوں نے تب جب یہ جیتے ہیں تین راجی کانگریس نے جیتے تھے راہل کے نیترط میں تب کہا تھا راہل گاندھی شوڈ گیٹ فل کریڈٹ راہل گاندھی کو پورا شریعین جیت کا جاتا ہے یہ شبد ششید حرور صاحب کے اس پرند رہے ان چناؤں میں ہی راہل گاندھی چوکیدار چور ہے کہ نارے سنگ اترے تھے یہ بھی یاد رکھیں کانگریس کے کسی بڑے نیتہ نے اپنے راشتی ادھش کو کیا سانت نہیں دیا تھا نرینر موڈی کے خلاف چوکیدار چور ہے کی گونج کیول راہل گاندھی کے چلتے پورے دیش میں سننے کو ملی تھی راہل گاندھی نے ان چناؤں میں بیاسی ریلیوں کو سمبودت کیا تھا اور وہ پکنک منانے تب کہیں نہیں گئے تھے گوہا ان باتوں کو بھول گئے اتیاز کار گوہا راہل گاندھی پر گیر جمعیدار ہونے کا آروب لگاتے ہوئے بھی بھول جاتے ہیں کہ کبھی اسی نہرو گاندھی پریوار کی وارث اندرا گاندھی کو ان کے ویرودیوں نے گونگی گڑیا سمجھنے کی بھول کی تھی آگے چل کر اسی گونگی گڑیا نے اسی گونگی گڑیا نے ٹھیک ویسے ہی اپنے تمام ویرودیوں کو ان کی حیثیت بٹا دالی تھی جیسے ایک سمعے میں جب ان کے پتا اندرا جی کے پتا نہرو کے خلاف کانگریس میں سکھ بگاٹ ہونی شروع ہوئی تھی تو نہرو نے کانگریس ورکنگ کمیٹی سے استیفہ دے کر اپنا پروٹیسٹ درج کرا کر کانگریس میں اپنے ویرودیوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا حالات آج بھی ویسے ہی ہیں کانگریس میں بھاری ٹوٹ یدی گاندھی پریوار ہٹ جاتا ہے تو نشت مانیے جو شطرف ہیں چاہے وہ اشوگ گہلوت ہیں کیپٹن امریندر سنگھ ہیں کملنات ہیں بھوپیش بھگیل ہیں حریش راوت ہیں یہ سب کانگریس کے ساتھ اس لیے ہیں کیونکہ ان کے اوپر گاندھی پریوار ہے گاندھی پریوار نامک کیمیکل ہے جو ان سب نیتاؤں کو ان کی نیجی محتویٰ کانگشا سے اتر پارٹی کے ساتھ جوڑے رہنے کا کام کرتا ہے یدی گاندھی پریوار اتیاسکار رامچندر گوہا کی سلاحہ مان پوری طرح رازمیتی سے بہار ہو جائے گا تو یقین مانیے کانگریس گرینڈ اول پارٹی آف انڈیا کا استطعت سماپت ہو جائے گا اس لیے میں کہتا ہوں کانگریس کو بنائے اور جلائے رکھنے کے لیے گاندھی پریوار ضروری ہے اس پریوار کے بغیر کانگریس کا استطعت سنکٹ میں آ جائے گا سمیہ کا تقادہ ہے کہ راہل پھر سے پارٹی کی کمان سمح لیں اور طاقت کے ساتھ کانگریس کو بوت اس طرح تک مجبوط کرنے کے لیے جڑ جائیں تاکہ لوگ تنتر میں ایک مجبوط وپخش جو سمیہ کی ورطمان سمیہ کی سب سے بڑی آوشکتہ ہے وہ دیش کو مل سکے امید کرتا ہوں آپ کو گاندھی کیوں کانگریس کے لیے جریوری ہے اس کے سمرتن میں میں نے جو ترک دیئے ہیں اور اتحاسکار گوہا کی بات کو نکارہ ہے وہ پسند آئی ہوگی یدی آپ کو بات پسند نہیں آئے تب بھی اپنے وچار مستق پہنچانے کا جرور پریاس کیجئے گا فیس بک کا یہ بہت بڑیا ایک بینیفٹ ہم لوگوں کو ہے کہ ہم سمواد جاری رکھ سکتے ہیں تو کل ایک نئے مدے کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات کروں گا ٹھیک اسی سمیں آٹھ بجے پراتہ کال اپنے فیس بک لائف کی جریئے have a nice day آپ سب کا دن شب ہو ارجہ میں ہو ابھی ویدہ لیتا ہوں دنیوا آپ سب کا دن worry